جی السلام علیکم میں اپنے بچوں کے لیے یا بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتا ہوں گا بھائی نے ایک سوال ہے کیا وہ اپنے بچوں کے لیے اور بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں تو دیکھئے بچے چونکہ آپ کے ماتحت ہے اگر آپ کے بہن بھائی بھی ویسی آپ کے ماتحت ہیں فار ایکزمپل آپ گھر کے جس کو بلیئے گارڈین ہے ہیڈ ہے سرپرست ہے اور وہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق بچوں سے بھی اور آپ سے بھی ہیں بہن بھائی سے اور آپ سے بھی ہیں سمجھ رہا تو ایسے مسئلے میں جب ان کا بھی کچھ چیز آڑی ہے اور آپ کا بھی کچھ ہے تو وہ بھی استخارہ کریں آپ بھی کریں یا بچے اور بہن بھائی اتنے چھوٹے جو آپ کی کفالت میں ہیں آپ جن کے ذمہ دار ہے اور وہ آپ کے ماتحت ہے جو استخارہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کے بدلے استخارہ کر سکتے کہ اسکول میں دالو یا نہ دالو یہ کورس کر رہا ہوں نہ کر رہا ہوں بچہ بہت چھوٹا ہے بھی سمجھ لیجے سیلیکشن ابھی سے ہو رہا ہے کہ فورت میں کوئی سیلیکشن ہے کہ کوئی فیلڈ چل لیں یہاں تو نہیں ہوتا لیکن بہت سارے کانٹریز ہیں فورت میں کچھ سٹیمز فکس رہتی ہیں مطلب ان کے پاس کمپیٹیشن نہیں ہوتا ہے لہٰذا کسی کو اگر میڈیسن میں جانا ہے تو وہ فیفت کے پاس سے میڈیسن فیلڈ میں چلا جاتا ہے اسی میں جاتا ہے سمجھ رہا وہاں کمپیٹیشن نہیں سب کوئی ایڈیمیشن مل جاتے ہیں تو کوئی فیفت کے پاس انجیننگ فیلڈ میں جاتا ہے انڈیا میں ٹینتھ اور ٹویلڈ کے پاس دیسیجن ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے ٹینتھ کے پاس کچھ دیسیجنز یہاں ہوتے ہیں کامرس آرٹس سائنس اور ٹویلڈ کے پاس فائنل ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا استخار یہاں رکھو یا بورڈنگ میں دالوں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں یہاں رکھو یا مدرسے میں دالوں مدرسے میں صحیح ہے یا پھر رہ کر دالوں یا وہ سٹی میں شفٹ ہو جاؤں تو بہت ساری چیزیں جو آپ سے related ان کے issues ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں اگر وہ چھوٹے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر دونوں کا مل کر ہے وہ بھی بالغ ہے آپ بھی بالغ ہیں ٹھیک ہے لیکن مسئلہ دونوں کا مل کر ہے جیسا کہ آپ کی بیٹی ہے نکاح کا مسئلہ ہے تو اب بیٹی کا مسئلہ ہے کہ بیٹی آپ کے ماتے ہوتے کچھ بھی مسئلہ ہے تو والدی ذمہ دار ہے بیٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کی شادی ظاہر سے اس کی زندگی کا مسئلہ ہے تو بیٹی بھی استخارہ کرے والد بھی استخارہ کرے بھائی ہے دوسرا بھائی آپ کا کچھ گھر لے رہا ہے جس میں دونوں کے لیے ضروری ہے بہت بڑا پیسہ ہے یہ بزنس کر رہا ہے جو کہ پیسہ آپ نے کمائے ہوا وہ تو چھوٹا تھا آپ کا بھائی اس کو لگا رہے ہیں تو اب اس میں دونوں کا مسئلہ اس کا بزنس ہے آپ کا انویسمنٹ ہے وہ بھی استخارہ کرے آپ بھی کرے لیکن یہ ہرگز درست نہیں ہوں گا کہ مسئلہ تو پیورلی ان کا اور استخارہ صرف آپ بھی کرے نہیں بھائی آپ بہت نیک ہے آپ کرتے جاؤ انہوں نے چچی کا کیا تھے بہت فائدہ ہوا ان کے بیٹے کیا تھے فائدہ ہوا بیٹی کا کیا فائدہ ہوا اب ہمارا بھی کر رہا پھر پڑوسی آکے والا میرا بھی کر دو پھر وہ ازدار بڑھا ان کے استخارہ کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں ان سے کروالا وہ نہیں ہوں گا جس کا مسئلہ ہے وہ کرے سیوہ اس کے کہ اگر وہ آپ کے مات حد ہو چھوٹے ہو یا پھر دونوں کا مشترکہ common کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں دونوں decision لے رہے ہو تو پھر وہ بھی کرے اور آپ بھی کرے ایسا ہو سکتا انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حلی نہیں ہوں گا